ادکشا مہد ہے آپ کا بہت بہت دھلیواد کی آپ نے اس چرچہ میں شروعات کرنے کے لیے مجھے آج ایک موقع دیا ادکشا مہد ہے دو ہزار بائیس میں مارچ میں ساری دلی کو انتظار تھا کہ مارچ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی دوارہ تین مونسپل کورپریشن میں جو ان کی سرکار چلائی جا رہی ہے اس کے کیا حالات تھے اس کی کیا پرفارمنس تھی پارشد کیا کر رہے تھے ان کا نگر نگم کیا کرتا ہے وہ سب کو معلوم تھا دلی میں کسی آدمی سے چھپا نہیں ہے کہ دلی نگر نگم جو ہے وہ کیا کرتا ہے دلی والے مونسپل کورپریشن آف دلی ایم سی ڈی کو ایم سی ڈی موسٹ کرپ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ کے اکثر جو ہے دلی والے ایم سی ڈی کو بلاو گئے یہ بات میرے بھاشپا کے مدر بھی جانتے ہیں اور جب چنان ہونے والے تھے اور دس مارچ کو سٹیٹ الیکشن کمیشن یہ بات اناؤنس کرنے کے لئے پریس کانفرنس کا ٹائم بھی اناؤنس کر چکا تھا کہ اب الیکشن کا شڑیول جو ہے الیکشن کمیشن دے گا اس پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے کیندر سرکار کی طرف سے سٹیٹ الیکشن کمیشن کو ایک انفارمل میسیج جاتا ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں سٹیٹ الیکشن کمیشنر واپس جواب دیتے ہیں اگر اس کے اندر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے تو آپ آرڈر دیں اور سینٹرل گھر میں لکھی تعدیش دے کر سٹیٹ الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ آپ فلال مونسپل کورپریشن کے چناؤں کو ٹال دیں اور اس کا حوالہ دیا گیا کیونکہ مصیڈ کے اندر ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اس لیے مونسپل کورپریشن کے چناؤں ٹال دیں ادھکشا مہودیا مصیڈ دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑا کورپریشن نہیں مگر بھارتی جندہ پارٹی ایم سی ڈی کو لے کے اتنی سینسٹیف کیوں ہے اس کے لیے اتیاس میں جانے کی ضرورت ہے دلی کے اندر جب تک ویدان سبھا نہیں بنی تھی تو یہاں پہ چیف کاؤنسلر ہوا کرتے تھے اس کے اندر بدلال پورانا جی ویجے کمار ملوترا جی اس طریقے کے جو ان کے بیجے پی کے ویٹرنس تھے وہ ہمیشہ مونسپل کورپریشن کے اندر رہے ہیں اس کے بعد ان کی ایک بار دلی کے اندر سرکار بنی ہے تیرانوے سے لکھر اٹھانوے تک اس کے اندر ان کے تین مکھے منتری رہے بدلال پورانا جی رہے سائب سنگھ برما رہے سوشما سوراج جی رہی اور پھر ان کی سرکار پیاز کے مددے پہ ایک بار گئی تو مجھے لگ رہا اٹھانوے سے لے کر بیسیوں سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے یہ بیچارے وہیں بیٹھے ہیں ان کو موقع نہیں ملا ادھر آنے کے اور یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی بھی جانتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جس طریقے کا دلی کے اندر سٹرکچر ہے ان کا شیرس نیتہ دور جانتا ہے کہ یہ صرف مونسپل کورپریشن میں رہ سکتے ہیں یہ ویدھان صفحہ میں نہیں آ سکتے چکے یہ باتیں جانتے ہیں اور اگر اس پار یہ مونسپل کورپریشن سے صاف ہو گئے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ کے لیے پوری دلی سے صاف ہو جائے گی یہ بات یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ زیادہ ریسرچ کرتے ہیں یہ بودھوں پہ کام کرتے ہیں صبح شاکھا کرتے ہیں بہت کچھ مطلب ان کا ریسرچ ہے اس کے اندر اس میں کوئی کمی نہیں ہے اجے جی بیٹھے اجے مہاور جی انہوں نے بڑی میند کی رہا اندر نگر میں ہمیں ملتے تھے کئی بار ہم لوگ ملتے تھے بودھ نگر میں گرمی میں تو یہ بچارے سکوٹی پہ ہوتے تھے میں کئی بار پیدل ہوتا تھا کئی بار یہ پیدل ہوتے تھے میں کار میں ہوتا تھا یہ بھی پسینے پسینے میں بھی پسینے میں ان کی مہنت میں کمی نہیں ہے بار جی اتنی مہنت کے باد بھی اپنے کینڈیٹ کو جو ہے جتا نہیں پائے اچھے مارجن سے جو ہے یہ حال جمارت بچی وہ بھی میں پتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی ویسے نہیں بچی اجے مہاور جی کی ویسے بچی یہ بچارے مہنت کرنے کے اس لیے بچی اس کا دنجو ہے جو بات ہے وہ ہے بڑے بھائی ہیں انہوں نے مہنت پوری اب بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے تو دیکشم ہو دے ہمارے دلی کے بہت سارے ویدھائک ساتھی اور دلی والے یہ بات نہیں جانتے کہ جس excuse کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی کے اندر چناؤں ڈالے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا دیش کے اندر یہ کئی دشکوں سے expert ہے بھارتی جنتہ پارٹی expert ہے کئی دشکوں سے نگر نگم کے پچائتوں کے چناؤں ڈالنے میں ان کی expertise ہے اور اس کی laboratory بھی گجرات میں گجرات میں بھی مودی جی نہیں کراتے تھے وہاں بھی جب جب نگر نگم کے election آتے تھے civic bodies کے election آتے تھے کوئی نہ کوئی ایسا page لا کے election کو ڈال دیتے تھے تو میں اسی وقت کا آپ کو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا رہا ہوں ادھک شاہ مہدیہ کرشن سنگھ تومر ورسز municipal corporation آف احمد آباد دوہزار چھے تب مودی جی تھے وہاں پہ دوہزار چھے میں احمد آباد کے election مودی جی نے یہی کہہ کے ٹالیتے ہیں کہ ہم احمد آباد municipal corporation کی ری سٹرکچرنگ کر رہے ہیں سیم جیسے ڈلی میں کر رہے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ جب تک ری سٹرکچرنگ نہیں ہوگی تب تک چناؤں ڈالتے رہے ہیں کہ سروے کراتے رہے ہیں جب سروے میں بی جی پی تھوڑا اوپر آگی تب چناؤں کرائیں گے یہ ان کا موڈل تھا اور دوہزار چھے میں سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ آپ کسی ری سٹرکچرنگ کے بہانے بازی کر کے لوکل سیوک بوڈیز کے election نہیں ڈال سکتے مگر انہوں نے تب سیکھ نہیں لی اس کے بعد انہوں نے مدی پردیش کے اندر عدیق شاہ مہدیا دھائی سال سے چناؤں کو روک رکھا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کے اندر کہا میں آپ کو سپریم کورٹ کا کورٹ کر کے بتاؤں گا سپریم کورٹ نے کہا دوہزار انیس بیس کے اندر تین سو اکیس اربل لوکل بوڈیز کے election ہونے تھے اور دیس ہزار تیہتر تیہیس ہزار تیہتر روڑل لوکل بوڈیز کے election ہونے تھے انہوں نے ٹھائی سال تک وہ election require مدی پردیش کے اندر یہ سوچ کے کہ جب ان کی سرکار ہوگی جب ان کی جو واوائی تھوڑی بڑے گی کسی طرح سے سروے میں اوپر آئیں گے محول دیکھ ہوگا تب یہ election کرائیں گے اور اس وشے میں ابھی ابھی تازہ تازہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو کی دلی کے اوپر بلکل ٹھیک بیٹھتا ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے کیا کہا اس کے شروعات جو ہے ادھیکشہ مہدے اس طرح سے ہوئی یہ فیصلہ جو ہے ابھی 2022 کا ہے سیویل ریٹ پیٹیشن 278 2022 اس کے اندر 10 ریٹ پیٹیشن السلس the validity of section 10 1 of مدی پردیش municipal act 1956 اور کچھ sections ہیں دوسرے ایک تو جیسے انہوں نے دلی کے ایکٹ کے اندر اور دلی کے municipal corporation کے اندر بدلاو کرے پارلیمنٹ میں اسی طریقے سے انہوں نے مدی پردیش کے municipal corporation کے اندر بدلاو کیے اور ری سٹرکچرنگ کا بہانہ لے اور سیم وہی بہانہ جو دلی کے اندر انہوں نے لیا کہ ہم دوبارہ بھی جیسے جیسے دوسرے سوال ڈی 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 مجھے کے لئے جارہ رکھارا ہمارے کے لئے میں نے وقت zwei گھر کو کانئے ہمارے بارے جارہ اس قاتل میں ہمارے ان کے لئے جارہ وجہ جارہ کی اگر ڈانی جارہ بی ڈانی اس کے بعد سپریم کورٹ نے وہ ایک کیس جس کے اندر موڈی جی آ رہے تھے ایسی صورت میں بھی آپ چھہ مہینے سے زیادہ ایلیکشن نہیں ٹال سکتے اس میں لکھتے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے وہ ایک کیسی جی کافی تک ہے اس کے بعد سپریم ق�لہ ہے اس کے بعد سے جی perfect ہے سپریم کورٹ جیjis کورٹ کا اللہ photffiti ایک کیسی طریقہ disgusting جیلی کرں گی perkورٹ including this court in exercise of the powers under article 142 of the substitution of India cannot countenance dispensation to the contrary کہنے کا مطلب یہ ہے court نے یہ کہہ دیا نہ تو state کر سکتا نہ election commission کر سکتا یا تاکہ یہ خود court supreme court بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم کسی پہانے سے local bodies کے election کو ہم ڈیلے کر دیں اس کے بعد supreme court نے مندے پردیش کا ادارہ دیا اس کے بعد supreme court نے اور کئی راجیوں کا ادارہ دیا اور supreme court نے یہ بات کہی کہ state کے اندر یہ جو wards کی delimitation کی exercise ہے اس کی کوئی limit نہیں ہے اس کی کوئی time limit نہیں ہے یہ delimitation exercise تو آپ کئی سال تک کرتے رہے گے supreme court نے دوسرا example دیا کچھ states کے اندر OBC reservation کے نام پہ کہ ہم OBCs کا جو ہے وہ قرارے census قرارے آپ population قرارے اس کے بعد ہم اس کے حساب سے ان کی جو ہے reservation کی category ہم دیکھیں گے اس کو ہم point out کریں گے supreme court نے یہ بھی کہا کہ آپ reservation کے بہانے بھی OBCs کے reservation کے بہانے بھی state کے اندر کسی بھی local body کے election کو نہیں روک سکتے اب میں ایک بات کہہ کہ ادھیکشا مہدیہ اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے قابل مطر رامویر ویدودی جی اس کے اندر جرور کچھ نہ کچھ جو ہے page نکالے گے تاکہ وہ کہیں اور اس کے بعد میرے کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے میں بتا دوں اس کے اندر اندیم paragraph جب آتا ہے paragraph number 31 کے اندر quote یہ کہتا ہے اگردی دیویر اور مہارسٹرہ مہارسٹرہ اور مہارسٹرہ in terms of similar order passed by this court on so and so but to all the states and union territories and the respective election commissions should abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے Supreme Court نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر Supreme Court نے بالکلیر کر دیا کہ آپ کسی بہانے بازی سے act میں سنشودن کر کے delimitation کے نام پہ restructuring کے نام پہ کسی بہانے سے آپ اس election کو آپ زیادہ postpone نہیں کر سکتے اور یہ فیصلہ مدید پردیش اور مہاراشتر کے وشہ میں دیا تو گیا ہے مگر court نے صاف کر دیا یہ فیصلہ سارے states اور سارے union territories کے اوپر بات دے تو میرا کیانے کا مقصد یہ ہے کہ ہار کے ڈر سے کب تک بچو گا ہارنا نشجت ہے جیسے مرتیوں نشجت ہے ایسے ہارنا نشجت تو جتنی جلدی ہوگا اتنی جلدی آپ کی ٹینشن بھی میٹے گی ہماری ٹینشن بھی میٹے گی دیکھیں دلی کے چنام میں 2013 میں کیا ہوا 2013 میں ہماری سرکار بنی 14 میں ہم نے resignation دے دیا فروری 14 کو ہم نے resignation دے دیا یہ مارچ پہ دیکھتے ہیں دیکھو کوئی بگ جائے دیکھو کسی کو خرید کر اپریل جو جولائے اگست انہوں نے چنام نہیں کرا اور جب تک انہوں نے چنام نہیں کرا لوگوں کا پارہ ان کے خلاف اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور انت میں سپریم کورٹ ہم لوگ گئے اور سپریم کورٹ کے آدیش پر انہیں چنام کرانے پڑے اور ان کے ستر میسس تین ویدائے گا دلی کی جنتہ نے ان کو یہ دیا ابھی بھی یہ وہی گلتی کرنے دوبارہ سے یہ جتنے دن چنام کو ڈیلے کریں گے لوگوں کے من میں ہی بات آئے گی یہ چنام کیوں نہیں کرا رہے گا یہ کیوں ڈر رہے ہیں یہ کیوں ڈر رہے ہیں تو میرا دیکھشا مہد ہے یہ آپ لوگ سے نیویدن ہے کہ اس ہاؤس کی طرف سے بھی کوشش کی جائے چاہے کانونی کوشش کی جائے چاہے سپریم کورٹ جائے جائے مگر اس معاملے کو جل سے جل جو ہے ہمیں کسی ایسے پلیٹ فارم پر رکھنا چاہیے تاکہ دلی کے اندر جو ہے نگر نگم کے چناؤ کرائے جائے اور دلی والوں کو جو ہے رات بہت بہت نگم